اسلام علیکم ناظرین علی مجھے چودری آپ کا خوش آمدید کہتا ہے پولٹیکس باکس میں پولٹیکس باکس کی ٹیم جا رہی ہے پورے پاکستان میں اور پورے پاکستان کے ہر قومی سملی کے حلقے سے سبائی سملی کے حلقے سے سروے کرے گی یہ جانے گی کہ کون سی پارٹ اس وقت بہتر پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے پاکستان مسلم نون جیت رہی ہے پاکستان پیپس پارڈی جیت رہی ہے یا پھر کوئی اور جماعت جیت رہی ہے اس وقت ب میں سبائی سملی کے حلقہ پی پی دو سو تین میں موجود ہوں خانے وال کا یہ حلقہ ہے اور اس کا مقام ہے پول باغڑ جہاں میں اس وقت موجود ہوں گزشتہ عام انتخابات میں سید خاور علی شاہ صاحب یہاں سے سبائی سملی کے رکن منتخب ہوئے تھے آزاد ایسیت سے اور ان کے مدد مقابل اکبر حیات حرائی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے تھے فرق بہت کم تھا تقریباً ایک ہزار سے گیارہ سو ووٹ کا ان دونوں میدواروں کے درمیان فرق تھا لیکن آ مہندہ انتخابات کی سمت جارے پاکستان تحریک انصاف بہتر ہے پاکستان مسلم ریقنون بہتر ہے خاور علی شاہ صاحب یہاں سے بہتر ہوں گے یا پھر اکبر حیات حرائی صاحب سید خاور علی شاہ صاحب کوئی بہتر ہے ہمارے علاقے تو ہے نہیں ہم تو دوسری علاقے پر رہتے ہیں وہ ووٹ کیسے کسی کو بھی نہیں دیں گے مہنگائی اتنی زیادہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کی کسی کو بھی نہیں نہیں کسی کو بھی نہیں کسی سے بھی پیار نہیں کسی سے ختم ہوگی سب سے کیا ہے آپ ہی نہیں کو ووٹ دیتے رہے پہلے مہنگی آئی ہے مہنگی آئی ہے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے اور اگر اگلی الیکشن میں ووٹ کس کا ہے مسلم ریقنون کا تحریک انصاف تحریک انصاف تحریک انصاف تحریک انصاف تحریک انصاف کا مسلم ریقنون کا پیٹی آئی کا کوئی بھی آجے کوئی غرض نہیں ہے کہ اکبر حیات آئے یا پھر خابر علی شاہ کوئی بھی آئے جی کوئی بھی آئے جی کوئی بھی آئی ہے میں ووٹ کس کا تحریک انصاف کا مسلم ریقنون کا مسلم ریقنون کا کوئی بھی بندہ آج ہے سید گروپ آج ہے کوئی بروار ہے سلام علیکم ووٹ کسی دینے جا رہے ہیں میں چاہے کوئی بھی کھڑا ہو جائے کوئی بھی کھڑا ہو جائے انشاءاللہ مجھے بھی ٹکر دے دے کسے بھی دے دے ہراج گروپ سید گروپ کے مقابلے مجھے ٹکر دے جائے جائے گا کن فرم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں اتنی تبدیلی کیوں آ رہی ہے کہ لوگ اس وقت حراج گروپ سید گروپ جو بڑے بڑے پہلے گروپ سے ان کو چھوڑ کے اور کہہ رہے ہیں کہ جماعتوں گروپ ہم نے اوپر نظری کو دیکھنا ہم پی ٹی آئی پی ٹی آئی ایسی وجہ کیا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی سے پیار ہے یہ بہت اندرونی معاملہ سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی کیا بات ہے کہ ایسی کون سی بات ہے انہوں نے ایک کوئی ایٹم بم منا رہے کیا کرتے ہیں ہماری سوچ ایک چھوٹی تھی ہے یہاں سے ختم ہو جاتی ہے اوپر کے لیول سے دیکھنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب مخلص ہے انشاءاللہ باقی نہیں ہے اگلی الیکشن میں ووٹ کس دینے جا رہا ہے تحریک انصاف کو یا مسلم لیک کو مسلم لیک کو دیں گے مسلم لیک کو وجہ کیا ہوگا کہ جب مسلم لیک تھی تاب ملک بہت اچھا چل رہا تھا جی اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک کو صحیح ڈگر پہ نہیں چلایا یہ نہیں چلایا آپ یہ دیکھیں گے کہ حراج گروپ کا کوئی بندہ آتا ہے یا پھر سید گروپ کا آتا ہے اسے دیکھ کے ووٹ کاسٹ کریں گے یا آپ کے نظرین کے اندر کوئی تاب دیکھیں گے اگر کسی عام بندے قانون لیکا ٹکر ملتا تھا آپ اسے دیکھیں میں ووٹ کس کا ہے تحریک انصاف کا مسلم لیک نون کا پیلال تو کسی کا بھی نہیں ہے بھائی جیسے مگائی ہوئی ہے مجھے یہ تھوڑی مگائی ہے کسی کو بھی نہیں دینا مطلب بھوٹ نہ دینے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی اب نہ بھی ہو تو گیا جیسے بھی علاج چل دے چلتا ہو رہی ہے لگا آپ نے ووٹ نہیں دینا تحریک انصاف کا مسلم لیک نون کا بھار شیر کا ہے شیر پہ کوئی بھی آجائے کوئی بھی آجائے کوئی بھی آجائے علی شاہ صاحب آجائے ہیں اکبر حیاتر آجائے کوئی بھی آجائے بھاری خیریتے والکے انہوں دے رہے ہو اگلی بھاری پی ٹی آئی نو یا نون اگلا ہمے ووٹ کس کا تحریک انصاف کا یا مسلم league کوئی بھی بند آجیا اکبر حیات حراج آجا باجے کوئی اور آجے ووٹ پی ٹی آئی کو دینا وارکم موٹ کس کا تحریک انصاف کا یا مسلم league مسلم league کوئی بند آجا آپ نے دے دینے والدین آپ نے یہ نئے دینا کہ اکبر حیات ہے خابر Lösung صاحب کو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھنا اگلی الیکشن میں ووٹ کسی دے رہے ہو تحریک انصاف کو یا مسلم نون کو نون لیکو کوئی بھی بندہ آجے آپ نے دے دینا ہے اسے ووٹ امران خان امران خان کا کوئی بندہ آجے ہم امران خان بلکل امران خان تحریک انصاف کا جو بندہ بھی آجے آپ نے دے دینا ہے اسے تحریک انصاف بلکل انشاءاللہ ٹھیک منتظر میں ووٹ کس کا تحریک انصاف کا مصرم کا مطلوس کینسا کوئی بھی آجائے یہ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے خاوی شاہ صحابہ اکبر حیاتہ راج نہیں میں میں کوئی جو بند آئے گا السلام علیکم میں ووٹ کس کا تحریک انصاف کا مصرم کا مورد آمتہ مسلم ہے آمتہ مسلم ہے نون کو دیتے ہیں حمیشہ سے اس مارے بھی ایک جانے جانے ہیں اگلے جو مرضی آجے دے دیں گے دونوں کو کیسے دیں گے میں دونوں قابل کوئی نہیں دونوں نکم میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں سوچا ہی اسلام علیکم جی اگلی ایلیکشن میں ووٹ کس کو دے رہے ہیں تحریک انصاف کو مسلم نون کو مسلم نون کو مسلم نون کو جو بھی آجے گا دے دیں گا جو بھی آجے گا لوگوں کے اپنے رائے بھی جانے یہاں کے مقامی صحافی ہیں مرتضہ موصن ملانا صاحب وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانتے کہ دراصل اس حلقے کی صورتحال ہے کیا اس حلقے میں مقابلہ ہوتا کس کے درمیان ہے خاور شاہ اور رضا یاد سعید خاور علی شاہ صاحب اور رضا نیا بندہ یہاں اپسٹ کر سکتا ہے مقابلہ انہی کے درمیان پارٹی نئے بندے کو سامنے لے آتی ہے تو اس حالت میں کیا ہوگی آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اور نیا آکے یہاں پہ اپنی جگہ بنا سکتا ہے بلکل نہیں لیکن پارٹی پولٹیکس کو بڑی ترجیح دے رہے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان مسلمی نون کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اثر انداز نہیں ہوگی یا مقبولیت مقامی بھی ہے مقامی جو کوئی آم ورکر پاکستان تحریک انصاف کا یا پھر مسلمی نون کا وہ سامنے آ جاتا ہے اس سے بھی آپ توقع کر سکتے کہ ریزلٹ نہیں بدلے گا نہیں بدلے گا وہی حراج گروپ اور سید کوئی ادھر ادھر وہی دو ہیں بس اس کے لیے آپ نے لوگوں کی بھی مقامی صحافی مرتضی موسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں مقامی جو سیاست دانے ان کا انفلنس زیادہ ہوتا ہے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے لیکن بارحال پارٹی پولٹیکس بھی اس وقت پروان چڑ رہی ہے لیکن ابھی اس حوالے سے حتمی طور پر نہیں کہہ جا سکتا کہ نتائج کیا ہوں گے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے جیسے جیسے انتخابات قریب آئیں گے اس حلقے میں پھر سے بھی ایک سروے ہوگا اس میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ صورتہ علی کے طرف جاری ہے فیلال اجازت دیجئے اللہ نکمان